بھائی جب بھی کہیں باہر ٹرپ پر جانے کی بات آتی ہے تو میڈل کلاس فیملی کا ایک ہی واہن ہے اور وہ ہے ٹرین ٹرین نہ صرف ہماری یاترہ کو یادگار بناتی ہے بلکہ سستے میں کام بھی نپٹا دیتی ہے ٹرین میں بیٹھ کر ہم کونے کونے سے آئے یاتریوں سے بات چیت کر سکتے ہیں ملاقات کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی تو اسی ٹرین کے سفر میں کچھ ایسے انجان رشتوں سے جڑ جاتے ہیں جنہیں توڑ پانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ٹرین میں بیٹھ کر کہیں نہ کہیں تو آپ کے دماغ میں یہ بھی سوال جرور آیا ہوگا کہ آخر یہ ٹرین کا پہیا بنتا کیسے ہے نہیں مطلب ہزاروں یاتریوں کو ٹرین روزانہ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک دیش سے دوسرے دیش سفر کراتی ہے تو آخر یا اتنے مضبوط پہیے بنائیں کیسے جاتے ہوں گے well آپ بلکل صحیح جگہیں ہیں کیونکہ آج ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ فیکٹریز میں ٹرین کے پہیے کیسے بنا جاتے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں دوستو بھارتو یہ ریلوے ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ریل نیٹورک ہے جبکہ دنیا میں یہ چوتھی ستان پر سٹینڈ کرتا ہے انڈیون ریلوے کی کلنبائی ایک لاکھ پندرہ ہزار کلومیٹر ہے اور یہ روزانہ دو کروڑ اکتیس لاکھ یعنی کی پوری آسٹریلیا کی جنسنکھیا کے برابر یاتریوں کو ان کی منجل تک پہنچاتی ہے ٹرین کے انجن کا وزن قریب ایک سو تیس ٹن جبکہ مالگاری کے ایک ڈبے کا وزن پنچان بٹن ہوتا ہے اوپر سے لاکھوں یاتریوں کا وزن اور اس سب کو اٹھانے کا ذمہ پہیے کے اوپر ہوتا ہے یعنی یہ سادھارن سے دکھنے والے پہیے بڑے کام کی چیز ہوتے ہیں اگر ٹرین میں نہ لگے ہوں تو اتنا سارا وزن دھرا کا دھرا رہ جائے گا لیکن وزن کے معاملے میں پہیے بھی اپنا رتبہ کافی اوپر رکھتے ہیں جیسے کہ LHB کوچ کے پہیے کا وزن تین سو چھبیس کلو ہوتا ہے وہیں براڈ گیز پر چلنے والی سامانر ٹرین کے ڈبوں میں لگے ایک پہیے کا وزن تین سو چوراسی سے تین سو چورانبے کلو تک ہوتا ہے جبکہ EMU ٹرین کے ڈبے کے پہیے کا وزن چار سو تیس کلو ٹرین کے انجن کے پہیے کا وزن ایک سو چو والیس کلو میٹر گیز پر چلنے والے انجن کے پہیے کا وزن چار سو اکیس کلو ڈیزل انجن کے پہیے کا وزن پانچ سو اٹھائیس کلو اور الیکٹرک انجن کے پہیے کا وزن پانچ سو چوبن کلو تک ہوتا ہے جب بھارت کے ٹرین کی شروعات ہوئی تب سے لے کر ایٹیز کے دشک تک ان بھاری بھرکم پہیوں کو ویدیشوں سے ایکسپورٹ کیا جاتا تھا مطلب پوری طرح سے نہیں لیکن ریل کے پہیوں کا پچپن پرتیشت ہے اس ساب ویدیشوں سے ہی آیات ہوتا تھا اور اس کے لیے بھاری بھرکم رقم خرچ کرنی پڑتی تھی لیکن پھر بھارت نے ان پہیوں کو بنانے کا عظمہ اٹھایا اور ایک قرخانے کے ستھاپنا کی گئی جسے آج ریل ویل پوائنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس پلانٹ کے بارے میں ہم بستار سے جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آج یہ پلانٹ کتنے پہیوں کا نرمان کرتا ہے لیکن اس سے پہلے چلیے یہ جان لیتے ہیں کہ فیکٹری میں ٹرین کے پہیوں کو آخر بنایا کیسے جاتا ہے دوستو شاید آپ کو جان کر یہ حیرانی ہو سکتی ہے کہ ٹرین کے پہیے کو بنانے کے لیے سٹیل راڈ کا استعمال کیا جاتا ہے فیکٹری میں جہاں ان پہیوں کو بنایا جاتا ہے وہاں کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس لئے وہاں کسی بھی انسان کے لیے کام کرنا موت کی اس طرح جائیسا ہے یہی کارانے کی فیکٹریز میں بڑی بڑی آٹومیٹک مشینز کی مدد سے ٹرین کے پہیے کو بنایا جاتا ہے اور باہر کمپیوٹر کی مدد سے انہیں سمیہ پر مونیٹر کیا جاتا ہے تاکہ فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے پہ یہ صحیح سے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں یہ سب دیکھا جا سکے سب سے پہلے بڑی سی مشین میں دھاردار بلیڈ سے ان سٹیل راڈ کو ایک پارٹیکلر رول شپ میں کٹ لیا جاتا ہے اور یہ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اسے اٹھانے جائے تو خود اٹ جائے اس لئے انہیں میگنیٹ کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھا جاتا ہے اب ان بڑے بڑے رولز کو مشین کی مدد سے انڈکشن تک پہنچایا جاتا ہے یہ انڈکشن آپ کے اور ہمارے گھر کے چولے جیسا نہیں ہوتا بلکہ اتنا زیادہ ٹیمپریچر والا ہوتا ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ میں ہی دس سے بارہ سٹیل رول تپا کر لال کر دیتا ہے اب ان لال ٹماٹر کو اٹھانے کی ذمہ داری ہوتی ہے کنویئر کی لیکن کنویئر بھی اس پر اپنی کاریگاری نہیں آجماتا بلکہ اسے کلی مسین کو سوم دیتا ہے جبکہ کلی مسین کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان رولز کو ایک دوسری ہٹنگ مشین کے حوالے کر دیتی ہے جہاں ایسے اور زیادہ ہٹ اپ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا شیپ اور بھی آسانی سے دیا جا سکے اب ان پائیوں کو ایک دم غرم کر دینے کے بعد دوسری مشین کے اوپر کچھ اس طرح سے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اوپر سے آنے والی مشین جسے ہائیڈرولک پرس مشین کہتے ہیں وہ انہیں ٹاماتر کو اس طرح سے چپکا دیتی ہیں یہ مشین ایسے دو سے تین بار کرتی ہے اور زیادہ سے دو بار میں ہی ان پائیوں کو ان کا اصلی رنگ روپ مل جاتا ہے اور پھر یہاں کچھ اس طرح سے دکھتے ہیں پائیوں کو ان کا آکار ملنے کے بعد کلی مسین پھر سے اپنے کام پر لگ جاتی ہے اور ان پائیوں کو اس مشین سے اٹھا کر رولر پریش مسین تک پہنچاتی ہے جہاں ان ٹرین کے پائیوں کو پٹریوں پر سٹ کر چلانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے یہاں ان پائیوں کو ایسے موڈیفائی اور شپ دیا جاتا ہے کہ وہ پٹریوں میں فس کر چلتی رہیں اور پٹریوں سے ان کا ناتہ کبھی نہ ٹوٹے اس کے بعد ان پائیوں کو دوسری ہائیڈرولک پریش مسین تک پہنچا جاتا ہے جہاں یہ مسین ان پائیوں کے بیچ میں ایک ہول بناتی ہے تاکہ ایکسل کو اس میں لگایا جا سکے اسی کو ایکسل ہول کے نام سے جانے جاتا ہے جب یہ ہول ہو جاتا ہے تو یہ ایک سنسر مشین کی مدد سے اس کی لمبائی اور چوڑائی کو مابتی ہے تاکہ ایکسل کو لگنے کے لیے کوئی دکت نہ ہو اور بعد میں یہ نکل جائے اور اب بھائیہ لگ بگ پوری طرح سے پہیا بن کر تیار ہے اس لئے اس لال ٹرمائٹر پہیے کو تھنڈا ہونے کے لیے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اب جب یہ پہیے بلکل کول کول تھنڈے ہو جاتے ہیں تو انہیں باہر نکال کر فیلنگ مشین تک کا راستہ دکھا جاتا ہے فیلنگ مشین کے پاس جاتے ہی مشین ایزز بناتی ہے اور ایزز بنانے کے بعد ان پہیوں کو گھسائی کے لیے بھیجا جاتا ہے گھسنے کے بعد یہ پہیے بلکل میک اپ والے گلیٹر کی طرح شرائن کرتے ہیں اور کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں اب ان پہیوں کو ٹیسٹنگ کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے ہر طرح کی ٹیسٹنگ فیکٹری میں کی جاتی ہے ٹیسٹ میں پاس ہونے کے بعد ان پہیوں میں ایکزل کو فٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر ان پہیوں پر انٹی رسٹ پینٹ کیا جاتا ہے اور پوری طرح سے تیار ہو جانے کے بعد انہیں ایززمبلنگ کے لیے دوسرے پلانٹ میں بھیجا جاتا ہے جہاں یہ جاتے ہیں سیدھے ٹرینوں کے نیچے اور پھر اٹھاتے ہیں کئی ٹن کے وجن یا پہیے اتنے مجبور ٹکاؤ اور دھول مٹی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں کہ سالوں سال تک ٹرین میں اور اس کے بیٹھے یادریوں کا وجن اٹھانے کے لیے ان کی صورت اور صیرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جیسے فیکٹری سے نکلتے ہیں وقت یا مجبورت ہوتی ہی جاتے ہیں اور ویسے ہی فیکٹری سے واپس آتے وقت بھی ان کی مجبورتی قائم رہتی ہے چلیے اب آپ کو ان مجبورت ٹکاؤ اور جاندار پہیوں کو بنانے والی فیکٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں لیکن آگے بڑھیں اس پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دراصل دوستو بھارت میں سب سے پہلے ٹرین کے پہیوں کو بنانے کی شروعات ریلوے پلانٹ دوارہ کی گئی یا بھارت کی سب سے پہلی کمپنی ہے جو ریل کے پہیوں کا نرمان کرتی ہے اور یا بینگلورو میں استثت ہے اسی کے دشک میں جب سرکار کو لگا کہ ٹرین کے پہیوں کو امپورٹ کرنے میں بھاری بھر کم رقم خرچ ہو رہی ہے تو انہوں نے اس پلانٹ کے ستھاپنا کی اس پلانٹ کو انیس سو اسی میں اسٹیبلش کیا گیا جس کی ستھاپنا پروریل منتری لالو پرساد یادب کے ہاتھ ہوئی تھی ایک سو پینسٹ اکڑ میں فیلی اس فیکٹری کو چودہ سو پچاس کروڑ یعنی کی ایک سو اسی بلین یو ایس ڈالر کی لاغت ستھاپت کیا گیا تھا جب اس فیکٹری کو ستھاپت کیا گیا تھا تو یہ ہزاروں میں ریلوے پہیوں کا نرمان کرتی تھی لیکن آج ان کمپنی کی مجبوطی اتنی زیادہ ہے کہ یہ لاکھوں کے سنکھا میں ٹرین کے پہیوں کا نرمان کرتی ہے صرف پہیے نہیں یہ فیکٹری ہر سال میں تیس ہزار کے قریب ایکزلز کا نرمان بھی کرتی ہے بھارت میں سیلف انڈیپینڈنٹ کمپنی میریل ویل کمپنی نے ایک الگ ہی جیگہ بنائی ہوئی ہے یہاں نئے پہیے کو بنانے کے لیے سیلف سٹیل راڈ کے پدارت کا یوز ہی نہیں کیا جاتا بلکہ جو پرانے پہیے ہوتے ہیں انہیں بھی ریسائیکلنگ کر کے نئے پہیوں میں استعمال کیا جاتا ہے فیکٹری میں بننے والے پہیے امریکہ کی آر اور یوروپ کے آئی 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 ایس مانکوں پر خرے اترتے ہیں ان کی کوالٹی اتنی بیشٹ ہے کہ سالوں سے یہی کمپنی بھارت کے لیے پہیے دے رہی ہے حالانکہ اب دوسرے پلانٹس بھی فوکس کیے جا رہے ہیں سال دوہجار بارہ میں بیہار کے سارنجلے کے پرسہ کے دریاب اور بلوک کے بیلا گرام پنچائت میں بھی ایک سینتر ستافت کیا گیا تھا اور فلحال بھی سرکار ٹرین کے پہیوں کے لیے نئے پلانٹس کا آفر دے چکی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں